کیا سچ مچ ہوئے گیانکوں کو گند مادھن پروت پر حنمان جی دوارہ لکھت پہلی حنمد رامائن کی وہ شیلہ دکھائی دی کیا ہے اس پہلی حنمان جی دوارہ لکھت رامائن کا اصلی رہیسیا آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریہ سندو تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب عوشت کریں اور بیل آئیکن ضرور دوبائیں رامائن کا ذکر آتے ہی ہمارے دماغ میں سبسے پہلے مہارشی بالمیکی دوارہ لکھا گیا مول رامائن کا ہی ذکر آتا ہے آدھونی کیوب میں ان کے بعد سبسے پرسید رچنا تلسی داس کرت رام چریتر مانس کی ہے اس کے اطرق بھی رامائن میں کئی اور مہتپون سوروپ ہے جیسے کمب رامائن اتیادی یہ بات تو نیر ویباد ہے کہ رامائن میں اگر کوئی شریرام کے اننی بھکت تھے تو وہ مہابلی ہنمان جی تھے اور بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ رامائن کا ایک سوروپ خود پاون پتر ہنمان جی نے بھی لکھا تھا کینٹو وہ اب اپلد نہیں ہے کیونکہ ایسی مانتہ ہے کہ اس رامائن کو سویم پاون پتر نے سمندر میں ڈبا دیا تھا اس گھٹنا کا ورنن بھی آپ کو بہت ہی کم پستکوں میں ملتا ہے یہ کتھا پیڑی در پیڑی لوگ کتھاؤں کے روپ میں سنائی جاتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے رہش سے افغت کرانے والے ہیں جو شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا یوں تو مول رامائن کو سویم مہارشی والمیکی نے لکھا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنمان جی نے سب سے پہلی رامائن لکھی تھی اس وشے میں آپ اس ویڈیو کو پورا اندھ تک عوشے دیکھئے گا لیکن سب سے بڑا رہش سے تو یہ ہے کہ آج بھی اس وشیلہ کا ایک ٹکڑا رامائن شرم گند مادن پروجو کی کیلاش پروجت کے اتر مستد ہے وہاں پر موجود ہے اور ویڈیانی کو نے اسے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے تو کیا ہے اس کے پیچھے کا اصلی سچ آج کس ویڈیو میں یہی جانیں گے کتھا تھب کی ہے جب شیرام کا راج جبیشے کھو چکا تھا اور ہنوان جی ہمالے پر اپنا ایکانت واس ویعتید کے رہے تھے وہاں پر ویہ پرتی دن رام نام کا جاب کرتے ہوئے پتھر کی ایک وشال شیلہ پر اپنے ناکھنوں سے شریرام کتھا کو لکھتے تھے بہت سمیں اور پریشرم کے پششات مہابلی ہنوان نے اسی پتھر پر رام کتھا کو پونڈ کیا ادھر مہارشی والمکی نے بھی رامائن کی رشنہ پونڈ کر لی تھی کنٹو سمسیا یہ تھی کہ اسے سب سے پہلے پڑھنے کا سو بھاگے کسے پرابت ہو بہت سوچ ویچار کر مہارشی نے سوچا کہ اس کتھا کو پڑھنے کا سب سے پہلا ادھگار تو سویم ہنوان جی کو ہی پرابت ہونا چاہیے کیونکہ وہی شریرام کے سب سے بڑے بھکت ہیں اور وہیں صدیب ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے اسی کارن سبھی گھٹناوں کے ساکشی بھی وہی ہیں اور اس کی اترک وہ ہی اس رچنا کا ملیانکن بھی کر سکتے ہیں یہ سوچ کر مہارشی والمکی پاون سوٹ کی کھوج میں ہیمال لے کی آل چل پڑے آنتہا ان کی بھیڑ ہنوان جی سے ہوئی اور انہوں نے اپنی رچنا انہیں دکھائی رام کتھا کو اپنے سمکش دیکھ کر پاون سوٹ کی پرشنسہ کا کوئی ٹھیکارہ نہ رہا انہوں نے تتکال رامائین کو پڑھنا آرم کیا اور اس میں کھو سے گئے جب انہوں نے رامائین پوری پڑھ لی تب مہارشی والمکی کی بھوری بھوری پرشنسہ کرتے ہوئے بولے ہے مہارشی کداشت آپ کو گیاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اس رچنا کے سوروک میں مانو جاتی کو کیا اپہار دیا ہے آپ نے رامائین کی رچنا کر مجھے اپنا رینی بنا لیا ہے اس لیے میں آپ کو وچن دیتا ہوں کہ پرتفی پر جب کبھی بھی سچے مند سے رامائین کا پاٹ کیا جائے گا میں وہاں اوشی اپستیت رہوں گا مہارشی والمکی نے ہنمان کو دھنیواد کہا اور تب ہی ان کی نظر وہیں پڑی اس وشال شیلہ پر پڑی جس میں ہنمان جی نے اپنی رامائین لکھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر مہارشی بھی بڑی دنمیاتہ سے اسے پڑھنے لگے جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ویسے ویسے ان کے آشچریا کا ٹھکانہ بڑھتا جا رہا تھا ہنمان دوارہ لکھے گئے اس گردھ میں ایسی ایسی گون باتیں لکھی ہوئی تھی جو مہارشی والمکی جیسے ویدوان کے لیے بھی انچانی تھی ان کی رچنا پڑھنے کے بعد بھہاتیانت ہرشی سور میں بولے ہے بھکت شریشت آپ کی اس رچنا نے تو مجھے اواق کر دیا ہے اب تک مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دوارہ رچیت رامائین وشو کی شریش رام کھتا ہوگی کین تو آپ کی رچنا کو پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری رچنا شریش نہیں رہ پائے گی آپ کی اس رچنا کو جگت ہنمد رامائین کے نام سے جانے گا ہے پوان پتر آج مجھے ابھود پور پرسندتہ کے ساتھ وشاعت کا بھی انبھا ہو رہا ہے کہ آپ کی اس رچنا کے قارن میری رچنا اپیکشید رہ جائے گی جب ہنمان جی نے مہارشی کو اس پرکار ویتھی دیکھا تو انہیں پڑھا دکھ ہوا انہوں نے تتکال ہی اپنے ایک ہاتھ پر مہارشی کو بٹھایا اور ایک ہاتھ پر اس وشاعت شیلہ کو اٹھا کر سمندر کی آلچر پڑے وہاں پہنچ کر ہنمان جی نے اس شیلہ کی پوجا کی اور اس سے پہلے کی مہارشی والمکی کچھ سمجھ پاتے ہنمان جی نے اس شیلہ کو سمندر کے گرب میں ویسرچت کر دیا ایسی سریش رچنا کا اس پرکار لوب ہو جانا مہارشی والمکی کو اتیانت دکھ ہوا انہوں نے کہا جنہوں نے میری رچنا کا مان رکھنے کے لیے اپنی سروسریش رچنا کا تیار کر دیا میں آپ کو وچن دیتا ہوں کہ کالامتار میں میں پنہ جنم لے کر ایک اور سریش رام کتھا کی رچنا کروں گا کیفدنتی ہے کہ مہارشی والمکی نے ہی اگلے جنم میں تلسیداز کی روپ میں جنم لیا اور اس کا سپسٹ ورنن ہے کہ ایک بار ساغر دٹ پر بھرمن کرتے ہوئے تلسیداز جی کو پتھر کی ایک پٹی کا ملی جس پر حنمد رامائن کے بارے میں ایک شلوک لکھا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی انہیں اپنے پچھلے جنم کا بھان ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو دھنے مانا کہ انہیں کم سے کم حنمد رامائن کا ایک شلوک تو پرابت ہوا یہی ایک شلوک ماناو جاتی کے لیے اپلبد ہے جس میں لکھا ہے اب اس شلوک کا ارث بھی سمجھتے ہیں اس کا ارث ہے اس کو پون کمار نے رچا اور شلاؤں پر لکھا تھا پرانتو والمہی نے جب اپنی رامائن رچی تو تب یہ سمجھ کر کہ اس رامائن کو کون پڑے گا شریحانمان جی سے پراتنا کر کر ان کی آگیا سے اس مہا ناٹک کو سمندر میں ستھاپت کرا دیا پرانتو ویدوانوں سے کفدنتی کو سن کر راجہ بھوج نے اسے سمندر سے نکلوایا اور جو کچھ بھی ملا اس کو ان کی سبھا کے ویدوان دامو دربرش نے سنگید پوروک سنگرت کیا وہیں دوستو آپ کو بتا دو کہ پیڑی در پیڑی اس سمندر رامائن کو کھوچنے کا کارے کیا گیا لیکن یہ کسی کو بھی پرابت نہیں ہوئی وہیں مہارشی والمیکی جی جو اگلے جرم میں تلسیداز جی کے روپ میں پرکٹ ہوئے انہوں نے اس سمندر رامائن کو دھوننے کا پرثک پریاس کیا اور اس کے بعد انہیں یہ رامائن ملی بھی لیکن اس کا صرف اور صرف ایک شلوک ملا کہتے ہیں تو جیداز جی نے اس شیلہ کو سنگرت کر کے رکھا جو آگے چل کر الگ الگ راجاؤں نے اپنی اپنی راج سبح میں ستھاپت کی لیکن مغلوں کے آکرمن کے بعد وہ شیلہ نہ جانے کہاں ویلپسی ہو گئی کئی سارے ویدوانوں کا تو یو یہ بھی ماننا ہے کہ مایہ سب بھیتا کو سویم وہ پون روپ کی شیلہ مل چکی تھی جی ہاں ہانومند رامائن کی وہ شیلہ مایہ سب بھیتا کو مل چکی تھی لیکن اس کا بھی کہیں کہیں جگہ ہی ساکشے ملتا ہے وہیں انیسوی صدی میں ایک خوچ دل رامے شوورم گند مادن پروت پر پہنچا تھا جو کی کیلاش پروت کے اترمستی تھے اور وہاں کہتے ہیں کہ سویم انہیں ہانومان جی یعنی کی وانر روپی ایک انسان دکھائی دیا جنہوں نے سویم انہیں اس شیلہ کے درشن کرائے تھے جب خوجی دستہ دوبارہ سے پون تیاری کر کے اس شیلہ کو نکالنے پہنچا تو پتا چلا کہ وہ شیلہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ وانر روپی انسان جنہوں نے سویم اس شیلہ کے درشن ان سب ہی ویگیانکوں کو کرائے تھے تو کیا ہے اس کے پیچھے کا اصلی رہشیہ کہ آج بھی گند مادھن پروت پر جو کی کیلاش پروت کے اتر میں ستھت ہے وہاں آج بھی ہنمان جی اور ساتھ ہی ان کے دوارہ لکھی گئی پہلی رامائین یعنی کہ ہنماند رامائین آج بھی اس شیلہ کے روپ میں وہاں پر موجود ہے آپ کا ایس بارے میں کیا ویچار ہے کمنٹ باکس میں ہمیں اوشیے بتائیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو ملیں گے اگلی بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ اتر دیکھتے رہیے سمپور گیان کا کیمری بندو مستریوس ہندو